اسلام علیکم ایک رات میں تیار ہونے والی مسجد کی کہانی کیا ایسی مسجد واقعی ہے جسے ایک رات میں تعمیر کیا گیا تو اس کا جواب ہے جی ہاں یہ مسجد لاہور کے شاہ عالم چوک میں موجود ہے اس مسجد کا نام شب بھر ہے اس مسجد کی اتنی جلدی تعمیر اور واقعہ دونوں ہی بوجھ دلچسپ ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں کے دور میں اس مقام سے ایک مسافر گزرا تھا اس نے یہاں نماز ادا کی تھی جبکہ یہ علاقہ اس وقت ہندووں کی اکثریت کا حامل تھا ہندووں کو یہ برداش نہ ہوا اور انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا معاملہ آخر عدالت تک جا پہنچا اور وہاں ان کا موقف تھا کہ یہاں مندر تعمیر ہو جبکہ مسلمان یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے اس موقع پر مسلمانوں کے وکیل نے انہیں تجویز دی کہ اگر وہ یہاں صبح فجر سے پہلے پہلے مسجد تعمیر کر لیتے ہیں تو یہ کیس ان کے حق میں ہوگا مسلمانوں کی طرف سے اس کیس کی پیروی قائد عظم محمد علی جناہ کر رہے تھے ایک رات میں مسجد تعمیر کرنے کی تجویز پر مسلمانوں نے فوراں فیصلہ کیا اب جس کے پاس جو جو سامان تھا اس نے مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا یہاں تک کہ خواتین رات بھر اپنے سروں پر پانی رکھ رکھ کے لاتی تاکہ مسجد کی تعمیر ممکن ہو سکے دوسری جانب مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد عدالت نے بھی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا علامہ اقبال کو جب تیسرے دن مسجد کی تعمیر کا پتہ چلا تو وہ بھی یہاں تشریف لائے اور مسجد کی تعمیر دیکھ کر بہت خوش ہوئے ایک رات میں ہم نے مسجد کی تعمیر تو کرتی پر منافق دل آج بھی نماز کا پابند نہ ہو سکا